السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ hope you all are doing great بیٹا آج میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں حجاز سر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شان آواز سر ہے but میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ حجاز سر جو ہے انہوں نے خود کمپیٹیٹ ایکزام پاس کیا تھا تو یہ خود انجینئر ہے اصل میں لیکن پچھلے پندرہ سال سے پڑھا رہے ہیں تو اتنی زیادہ ایکسپیرینس میٹس میں ہے کہ جو بھی بچے ان کے پاس میٹس پڑھتے ہیں ان کو میٹس بلکل آسان سا سبجیکٹ لگتا ہے اگر میں بات کروں شان آواز سر کی شان آواز سر ایسے فزکس ٹیچر ہے کہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فزکس میں نیٹ کالیفائی اور سیٹ کالیفائی کرنا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے لیکن آپ کے شان آواز سر نے ہمارے شان آواز سر نے یہ بات کو جو ہے بلکل آسان بنا دیا یہ کر کے کہ انہوں نے خود نیٹو سیٹ جو ہے کالیفائی کر دیا تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے چیچرز کے ساتھ اگر میں آیا ہوں تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جو آپ کے لئے بہت ہی ایمپورڈنٹ ہوگی تو ایک بہت ہی ایمپورڈنٹ اناؤنسمنٹ کو لے کے آج ہم تینوں آپ کے سامنے آیا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ اناؤنسمنٹ جو بھی ہے اس سے پہلے میں یہ بولنا چاہوں گا آشانوہ سر سے کہ سر حالی میں چونکہ آپ کو پتا ہے جی ایمینز کا ریزلٹ آیا ہے تو ہمارے بچوں نے آپ یہ بتا سکتے کی کتنا اچھا کیا ایسپیشلی اگر میں فیزیکس کی بات کروں کیونکہ دو ہی سبجیکٹ سے جس میں بچے زیادہ ڈرتے ہیں جی ای کی اگر بات کریں ایک ہوتا ہے فیزیکس اور ایک ہوتا ہے میٹس تو سر فیزیکس میں ہمارے بچوں نے کیا کچھ کیا اگر سر میں اپنے بیٹس کی بات کروں سکور میں ابھی آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں I have some students here this is one of our students جازب who has scored 99.67 in physics oh my god that's really great 99.67 percentile that's great there is another student from another batch it has got 99.25 percentile in physics mashallah 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 اب آپ سر خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں major students جو ہے جی جی تو ان کو فیزیکس میں کوئی concern ہی نہیں رہا پھر ان میں کوئی concern نہیں رہا فیزیکس میں یہ تو سیدھے ظاہر ہے سب سب result سے ہی پتا چل رہا ہے کہ جب کوئی بچہ 99 percentile لائے تو اس بچے کی کتنی اچھی تیاری تھی اور وہ کتنی اچھی تیاری آپ نے کرائی ہے so جنرلی جو ہے حجاز سر بچے بچوں کی اگر میں بات کروں تو بہت زیادہ فوبیا رہتا ہے فیزیکس سے ریلیٹ even ہم بھی یہ بولتے رہتے ہیں کہ فیزیکس میں جو ہے جی ای میں جو ہے سوری maths سے ریلیٹ جنرلی بہت فوبیا رہتا ہے لیکن جی ای جو ہے جی ای میں جو ہے maths کا زیادہ اچھا سکور نہیں کر پاتے ہیں بچے کیا یہ سچ ہے پرشید صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو جی ای کے بچے ہیں خاص کر میں کمپوٹیٹوی لیول کی بات کروں جی جی اگر ہم 11th 12th کی بات کریں گے تو بچہ بہت اچھا maths میں کرتا ہے لیکن جو ہی کمپوٹیٹوی ایگزام آتا ہے جیسے جی ہی ہمارا ہے ابھی تو اس ایگزام میں بچہ پہلی ہی ایک فوبیا اس کے دماغ میں رہتا ہے کہ میں اس سبجکٹ کو شاید نہیں کر پاؤں گا بیکنز یہ ہے ہی اگر ہم آوٹ آف دے تھری دیکھیں گے یہ ٹوٹل نیومیریکل پارٹ ہے بلکل تو نیومیریکل جہاں پہ بھی آئے گا بچے کو تو افرٹس لگانے ہیں لیکن ایسا بھی بلکل غلط کہنا ہے کہ بچہ نہیں کر پائے گا بیکنز we have some students جنہوں نے اچھے سے maths پڑھا جو جی پریپیر کر رہے تھے they have got 97 percentile 99 percentile 5 percentile تو اگر یہ مطلب بہت difficult ہے تو انہوں نے کیسے کیا تو انہوں نے کیسے کیا اگر ہم چاہیں تو ہم کر سکتے یہ سارا dependent ہے بچے کے پہلے مطلب اس میں لگن ہونی چاہیں کہ میں کر سکتا ہوں شانواز سر آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تو ابھی بچوں کے لئے کیا بڑھا لے کے آیا ہے کچھ اچھا کچھ ایسا چیز جو بچے جو ہے جس کا ویٹ کر رہے تھے کچھ بڑی بڑی ایناؤنسمنٹ کچھ ایسا کچھ definitely definitely sir actually for the past one or two years ہمیشہ بچوں کی ایک demand رہتی تھی کہ ہمارے لیے جو ہے ایک special badge بنایا جائے جو maths background سے ہوتے ہیں جی exactly جی مینس جو ہے جی مینس کے لئے بچہ اتنا زیادہ concern نہیں ہوتا ہے لیکن بچہ جو ہے جہاں پہ بچہ break ہو جاتا ہے جی advanced جی کے لئے ہمیشہ بچہ چاہتا تھا کہ ہمیں ایک ایسا معاہول ملے ایسا advanced پر ملے جہاں جی advanced کے لئے preparation کریں تو اسی کے سلسلے میں آج ہم special badge یہاں پہ launch کرنے جا رہے جی so that is actually for the jay students جو mathematics students کے لئے which will be especially for jay 2025 جہاں پہ ان کو jay advanced کے لئے train کیا جائے گا سر یہ کب سے ہم start کرنے جا رہے ہاں یہ officially ہم مندے سے انشاء اللہ start کریں 29th of april اور اس کی جو timing ہوگی that will be 9 a.m. the morning so when you ہاں when you اس میں ہم پہلے ہم start کر رہے پہلا batch جو ہمارا جی advanced کے لئے ہوگا جی mans کے لئے جو پہلا batch ہوگا will start from kite tower now we call it as emerge tower one تو یہاں سے ہم start کریں گے اور انشاءاللہ پھر آگے ہم راجبہ کیمپس میں بھی اور ایک batch اس کے لئے start کریں لیکن مندے کا جو batch ہوگا it will be in kite hour پرے بور سر جیسے کہ میں نے بولا بچے جنرلی جو ہے physics اور maths کو لے کے ڈرتے ہیں کیا ان batches میں آپ physics پڑھائیں گے sir exactly exactly 100% آپ ہی maths پڑھائیں گے اور عمران sir آپ دونوں ہی maths پڑھائیں گے شلیہ جی thank you and god bless you all